Dear students, Assalamualaikum آج کا جمعہرا ٹاپک ہے 9th class کے chemistry کے practicals کا ہے جیسا کہ exam کے فوراں بعد practicals کا ایک season start ہوتا ہے تو بچوں کے اندر بھی بڑا ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم لیب میں جائیں practical کریں لیکن practical کو ہم نے examination point abue سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ practical کو کریں لیکن آپ پس کا exam بھی ہونا ہے exam میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو آپ کا عملی امتحان ہونا ہے یعنی آپ کے وہ practical پر فارم کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو لکھ کے دکھانا ہے examiner آپ کو ایک انسر شیڈ دے گا جیسے آپ کا تھیوری کا پیپر ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے اپنا سارا ایکسپیرمنٹ کرنا اس کی ڈیٹیل لکھ کر دینی ہوتی ہے اسی کی بنیاد پہ آپ کو نمبر میں اور تیسرے نمبر پہ آپ کی practical کی کاپی ہوتی ہے جو آپ کلاس میں جو آپ کے پاس نوٹ بک ہے یہ کاپی مجھے دکھا دیں یہ والی کاپی جو ہے یہ بنا کے آپ نے لے کے جانی ہے لیب میں وہاں جو آپ کا examiner آئے گا وہ چیک کرے گا اسی کاپی تو یہ کوئی عام ہومرک والی کاپی نہیں ہے کہ آپ اس کو سمپل لے لیں گے جناب لیکن آپ نے کاپی خود بنانی ہے پلیز یہ جو ایک مارکیٹ میں یا لوگ میں نے دیکھا ہے بچے بنی بنائی کاپی گئے پھر ہوا چل پڑا ہے بیٹا یہ آپ کی سکلز کو تباہ کر رہا ہے آپ کو کاپی خود بنانی آنی چاہے آپ کاپی بنانا سیکھیں ہم آپ کو کاپی بنانا سکھا رہے ہیں پھر آپ کیوں کسی کی استعمال شدہ کاپی پہ استعمال کر لیں یہ بری بار تو آپ اپنی کاپی خود بنانا سیکھیں میں بھی دیکھ رہا تھا بیٹے یہ دکھائیں ہمارے مارکیٹ میں بھی ایسے لوگ آگے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگا اب دیکھیں یہ پرنٹیڈ کاپی کسی کمپنی کی طرف سے بیل رہی ہے بچہ جیسے اس کے پر لکیریں پھیرے گئے جیسے ٹریسنگ نہیں کرتے چھوٹی کلاس کے بچے 1,2,3 وہ پر اب ٹیمتھ کلاس کے بچے کو ٹریسنگ پر لگا تو بھئی یہ ڈیک نام تو آپ کو خود بنانے یعنی چاہیے آپ کو خود یہ سارا کچھ سکھانا ہے اور آپ کو سیکھنا چاہیے تو اس طرح کی جو بنی بنائی کپی ہے یہ ویلنڈ نہیں ہے یہ اپنے میلے آپ بلینگ کپی لیں اس کے پر خود بنائیں لائنز والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آپ نے یہ سارا جو میں نے یہاں لوٹ کیا ہے یہ آپ کی لائنز والی سائیڈ کا کام ہے اور یہ آپ کی جو بلینگ سائیڈ ہے اس کا کام ہے تو بلینگ والی چیز ادھر ہی لکھنی ادھر والی ادھر ہی لکھنی تو مارجن لائن لگائیں ٹاپ ایکسپیریمنٹ نمبر اور یہاں ڈیٹ اور اس کے باہد ایکسپیریمنٹ کا ٹائٹل دے کہ ایکسپیریمنٹ آپ کو کس چیز کا ہے؟ Demonstrate melting point of given compound آپ کو ایک compound دے رہے جائے گا کہا جائے گا جس کا melting point ملتنگ point ہوتا کیا ہے؟ کوئی solid کو جب heat کیا جائے جب وہ پگھلنا شروع ہو جائے the temperature at which a solid starts melting وہ temperature جس کے اوپر کوئی solid چیز پگھلنا شروع ہو جائے یعنی liquid بننا شروع ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ اس کا melting point ہے آج ہمیں ایک compound جو ہے نیفتلین دیا جا رہا ہے اس کا ہم نے melting point فائنڈ اٹھ کرنا ہے سب سے پہلے جی material required لکھیں گے اس کی بھی heading دیں گے material required میں thermometer beaker thread یعنی دھاگا capillary tube وہ جس کے اندر آپ نے وہ compound کو ڈال کے اس کا melting point چیک کرنا اس کو capillary tube کرتے ہیں stirrer wire gas tripod stand iron stand water given compound یعنی naft lean آپ اس میں سے کافی سارے سامان میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے نئے نام ہیں بطل آپ کو نہیں پتا capillary tube کیا چیز ہے wire gas کیا چیز ہے تو میں آپ کو ایک ایک ہی آنٹ ڈیٹیل بتاتا ہوں اور ہم سر بچے سوال پوچھتے ہیں سر وائیوہ میں کیا پوچھا جائے گا موسٹلی examiner جو وائیوہ میں فریکٹیکل جو لینے آتے ہیں وہ آپ کا جو سامان ہوتا ہے یہ جو material required ہوتا ہے اس فریکٹیکل کا اس کا نام اور فنکشن پوچھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا غور سے سننا چاہیے کہ کونسے چیز کا کیا فنکشن ہے آئیے ہم آپ کو اس کا جو material required ہے وہ دکھاتے ہیں آئیے یہ آپ کو سامان کی ڈیٹیل بتاتے ہیں بلکہ یہ مازز کو بڑا سا قریب کر دیں تاکہ یہ سامان وائیوہ پر نظر آجائے کیونکہ اس کے بارے میں examiner جو پوچھنا ہوتا ہے جی فرسٹ آف آل یہ thermometer therm کا مطلب ہوتا ہے heat اور meter کا مطلب ہوتا ہے معیر کرنا ایسا عالی جو heat کو معیر کرے heat کی پامائش کرے اس کو thermometer کہتے ہیں تو یہ درجہ حالات اناپنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ thermometer کہتے ہیں اس کے بعد ہی ہے آپ کے پاس یہ اس کو بولتا ہے stirrer stirrer کا مطلب ہوتا ہے ہلانا گھر میں جب کھانا بناتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک چمچہ ہوتا ہے والدہ جو ہے دیر جی میں مساصل اس کو گھماتی رہتی ہیں اسے اس کو chemistry کی زبان میں ہم stirrer کہیں گے یہ اپنے کے تاکہ equal جو ہے نہ heat ہوتی رہے اس کے علاوہ یہ ہے آپ کی capillary tube capillary کا مطلب ہوتا ہے باری یہ شیشے کی بہت ہی باری کی ہوئے اس کے اندر ہم وہ solid جو ہے جس کا metering point معلوم کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور اس کا ایک سرہ پہلے بند کریں گے یہ دونوں سروں سے کھوپن ہے آپ کو اس کا ایک سرہ بند کرنا سکھائیں گے پھر اس کے اندر وہ فیل کریں گے اس کا معلوم کریں گے یہ fusion tube ہے یہ سرہ میں نے کمپیریزن کے لیے یہاں رکھی ہے یہ جب والنگ پوائنٹ والا پرٹیکل آئے گا تو اس میں یہ fusion tube استعمال کریں گے یہ ٹوڑی سی بڑی ہوتی ہے ٹیسٹیوب کی طرح ہوتی ہے ریکنسائل میں بہت چھوٹی ہوتی ہے ایک سرہ بند ہوتا ہے ایک کوپن ہوتا ہے دھاکہ یہ آپ کا یہ thread جسے ہم وہاں لکھا ہوگا یہ دھاکہ ہے یہ دھاکہ کس کام آتا ہے کہ جب ہم نے پرٹیکل کرنا ہے تو اس capital tube کو جس کا اندر ہم نے solid بھرا ہے اس کے ساتھ ہم نے باندھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح ہم اس کے بل لگا دیں گے اس لئے دھاکہ یہاں لازمی استعمال ہوگا نیکس یہ ہمارے پاس wire gas wire کا مطلب ہوتا ہے جالی تاریں اور gas کا مطلب ہوتا ہے جالی یعنی تاروں کی بنی ہوئی جالی یہ ٹرائپوڈ سٹینٹ کے اوپر لگاتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ heat کو ایسے پھلا دیتے بجائے کے بھی وہ flame جو ہے اس کو جب آپ گرم کریں گے تو ایک ہی جگہ پر heat جائے گی اگر وہ اس کے اوپر رکھے کریں گے تو وہ heat ایسے پھائل جائے گی یعنی uniform heat ملے گی proper heat ملے گی اس بیکر کو میں آپ اس کو experimentally کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس separate lamp پر ہے اب میں اس کو heat کروں تو یہ direct ایک ہی جگہ پر flame لگ رہا ہے اس کے bottom میں لیکن جب اس کے اوپر راکھے اس کو کریں گے اب یہ دیکھیں یہ فلیم اس طرح spreader ہوگی اور یہ uniform heat دے گا سارے اس کے بعد یہ والا stand ہو اس کو بولتے ہیں try pod stand کیا بولتے ہیں نہیں try کیوں کہتے ہیں peen کو one two three اس کی peen اور pod کہتے ہیں legs کو یعنی اس کی peen legs ہے اس کی کتنی legs ہے تو اس لیے اس کو کہتا ہے اور یہ stand ہے try pod stand یہ examiner پوچھ سکتا ہے کہ what is this آپ کے انگری try pod stand آپ کے انگری اس کی تیم legs ہیں اور یہ stand کس پرپس کے اسمال ہوتا ہے جب کچھ چیز heat کرنی ہوتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے یہ ان کیزوں کو hold کر لیتا ہے یعنی جی بیکر ہوگیرہ پائیسے ہم اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر رکھ کے پھر رکھ دیں گے تو وہ heat ہو سکتا ہے اچھا جس کے بعد نیکس ایڈی ہمارے پاس اس کی چونچ بنی ہوئی ہے جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہیں اس کو انگلی سے ہم weak بولتے ہیں تو یہ اس کی چونچ بنی جیسے جا کی بنی ہوتی ہے گھروں میں وہ کیوں بنائی ہوتی ہے تاکہ liquid کو جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ کریں تو پھیل کر نیچے نہ گرے ویسٹ نہ ہو تاکہ ایک اس کی دھار سی بن کے وہ گرے یہ بیکر کا یہ فونکشن یہ مختلف sizes کی ہوتی ہیں لیب میں 100 کب سنٹیمیٹر کی ہوتی ہے 250 کی ہوتی ہے 500 کی ہوتی ہے اور 1000 کب سنٹیمیٹر کی بھی ہوتی ہے نیکسٹ ہی ہمارے پاس سٹینڈ اس کو آئرن سٹینڈ کہتے ہیں یہ بڑا ملٹی پرپل ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک کلپ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ثرمومیٹر کو فکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہیٹ کرنے کے لئے استعمال دیں اس کو بہت ہے آئرن سٹینڈ آئرن کیوں کہتے ہیں یہ جس مٹیریل کا بنا ہوا ہے اس کو آئرن کیا ہے اس کے علاوہ دی وہ آرگینک کم پاؤنڈ وہ کیمیکل جو جس کا ہم نے معلوم کرنا ہے یہ نیفتلین جو ہے ہمیں دیا گیا ہے اگر نیفتلین کو ہم دیکھیں تو نیفتلین جو اس پارم میں ہوتی یہ بال سے اس کے بنے ہوتی اس کا ہم نے آج ملٹن پوائنٹ فائنڈ اٹ کرنا ہے یہ والا دی پسٹل اینڈ مارٹر جیسے کھروں میں مسالہ اگرہ کھوٹنے کے لئے ہوتی جیسے یہ ہے تو اس کا ہم ڈائریکٹ تو فائنڈ ہوں نہیں کر سکتے ہم اس کو اس کے اندر ڈال کے گرائنڈ کریں گے اور یہ گرینڈن کی پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اس طرح پھر اس کو اچھی طرح گرڑ لیں گے کیونکہ جب ہم نے اس کو کیاپٹوٹیو کے اندر فیل کرنا ہے تو یہ فائنلی گرائنڈ ہونا چاہیے پودر شیپ میں ہوگا تو یہ اس پر فیل ہوگا یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے موازز تو اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر لیے اور اس کے لئے جی نیکس جی ای تینک کہ سارا سامان کا جو انٹرڈکشن ہو چکا ہے آئیے اب ہم اپنے ایکسپیریمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا پروسیجر کیا کیا پہلے میں آپ کو یہ پروسیجر بتا دوں گا سارا اور اس کے بعد پر پر فارم کرتے ہوں گا جی اچھا جی ہم نے آپ کو سامان کا تارک کروا دیا ایک ایک چیز کے بارے میں میں نے بیٹھا ہے اس کا نام بتا دیا اس کا فنکشن بتا دیا یہ کس کام کے لئے استعمال ہے اب ہم آتے ہیں پروسیجر کی طرف کیمسٹی کے پرٹیکل میں پروسیجر کی بڑی ہے پروسیجر سے مراد جیسے وہ ٹی وی میں کھانے والے چینلز میں ایک ریسیپی بتاتے ہیں آپ کو یہ جی مسالہ گوشت بنانا ہے یا بریانی گوشت بنانا ہے یا جو بھی کچھ بش ہے وہ بنانی دو اس کا بتاتے ہیں کہ پہلے آپ نے پیاس کٹنے ہیں پھر جی آپ نے لیسن چھیلنا ہے پھر آپ نے ترکہ لگانا ہے وہ جو سائم ٹو سینڈ وہی کہانی ہے اور اس کو اپڑا یہ بڑا انٹرسٹین ہے اس کو رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے جو سٹیپ کرتے جائیں گے وہی وہی لکھتے جائیں تو فرسٹ آف ہاتھ کہتا ہے کلوز آف وان اینڈ ہاتھا کیپللی ٹیوب وہ جو ہمارے پاس کیپللی ٹیوب تھی اس کا ہم کیا کریں گے جی اس کے یہ دو سیرے ہوتے ہیں یہ سیرہ بھی اوپن ہے یہ بھی پاریک سراخ والی ایک شیشے کی بنائی ہو ٹیوب اس کو کیپللی ٹیوب کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتا ہے اس کا کیا کریں گے وان اینڈ کلوز کریں گے کیوں کریں گے ورنہ تو وہ جو سوال ڈالیں گے نیجے گری جائے گا تو وان اینڈ اس کا کلوز کریں گے کلوز وان اینڈ ہاتھا کیپلی ٹیوب بائی ہیٹیں گے اچھا کسی کیسے اس کو بند کریں گے اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا وہ جو شیشہ ہوتا ہے جس مٹیریل کی بنائی وہ پگل جاتا ہے پگل کے وہ اس کو سراخ باندھو جاتا آٹومیٹکلی میں آپ کو دکھاؤں آن دا پلیم کراش دا گیون کمپاؤنڈ اس کمپاؤنڈ کو کراش کیا یہ ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ تھا آپ کے سامنے میں نے اس کے اندر ڈالا اور اس کو اچھی طرح کیا کیا جی کراش کیا اس کو رگڑا اور اس کو گرائنڈ کر لیا فائنلی پودر شیف بنا لیا کراش دا گیون کمپاؤنڈ یعنی نیفتلین کو کیا کرنے کے لئے اس پودر دیسے نمبر پہ فیل وان سینٹی میٹر لہت آف دا ایک سینٹی میٹر کے اندر وہ فیل کر سپوز اگر وہ تین سینٹی میٹر لمبی ہے یا چار سینٹی میٹر آپ کے پاس لمبی کیپاؤنڈ ہوگا ہے تو آپ اس کا تیسرا یا چوتھا حصہ جو ہے مثال کہ تابہ آپ کے پاس اس کا کیپاؤنڈ ہوگا ہے تو وان ٹو تھری پارٹس ہیں تو آپ نے نیچے والا جو لور پارٹ اتنا اس کے اندر صرف صوریڈ فیل کر وید ایک ایون کامپاؤنڈ اب اٹیچ کرنا چونسے نمبر پہ کیپاؤنڈی ٹیوب کو یہ جو تھرمومیٹر ہے اس کے ساتھ اس کیپاؤنڈی ٹیوب کو کیا کر دیں گے کیا کر دیں گے اس کو اٹیچ کریں گے اس کی مدد سے پانچے نمبر پہ ہینگ تھرمومیٹر تھرمومیٹر کو ہینگ کر دیں گے لٹکا دیں گے ویدہ کلام پہ آئند سٹینڈ یہ جو آئند سٹینڈ کا کلام پہ ساتھ اس کو ہینگ کر دیں گے ویدہ ہیلپ آف تھری آئند تھاگے جیسے اس کی پھر تابیل کر دیں گے چھٹے نمبر پہ ٹیک بیکر بیکر لینی ہے اس کی کیپاسٹی کتنی ہونی چاہیے 250 بیک سینٹی میٹر والی اور اس میں کتنا واٹر ایڈ کرنا ہے 100 سینٹی میٹر کیو اس کے اوپر نشان بنی ہوتے ہیں مصال کے دو پہ یہ ہمارے پاس ہے خصوصوصوصوصوصوصیں 250 بیک سینٹی میٹر والی ہے 250 بیک سینٹی میٹر والی سینٹی میٹر والی ہے اس وقت اس میں 200 بیک سند اور ہم اس کو کہا دب کریں گے یہاں 100 تک ویدہ بیکر بیکر اکثر ہم میرم بیپر والی صافی کچھ کس کپとか task دچس کے پاسٹی میٹر والی بیکر میں ہندر ہمیر بیک سینٹی میٹر والی سنتاrender کی خصوصوصوصوصوصوصوصوصو بیکر کو رکھ دیں گے کس کے اوپر؟ اوپر دا ٹرائیپورڈ سٹینڈ اس ٹرائیپورڈ سٹینڈ کے اوپر رکھ دیں گے کون سے والی؟ وائر گاز جس کے اندر وائر گاز بھی لگی گی تھی ان کے درمیان میں یعنی بیکر اور سٹینڈ کے درمیان میں کیا ہوگی؟ وائر گاز آگی نیکس کہتا ہے جی اپر اینڈ یہ ایک بڑی احتیار پتاتا ہے کہتا ہے جی اپر اینڈ اوپر والا سیرہ جو ہے اوپر اینڈیوڈ سٹینڈ کا مست ریمین اوپر والا حیسہ بیکر وائر گاز بھی اپنے پانی کی سطح سے اوپر رکھ رہا ہے پانی کے اندر اس کو ڈبو دیں اس کے اندر پانی چلا گیا اگر پانی چلا گیا تو پھر آپ کا ڈالٹ ٹھیک نہیں آئے پھر کیا کہنیں گے نائیت نمبر پہ ہیٹ بیکر کو ہیٹ کرنا چلو کر دیں گے سلسل اس کو ہلاتے ہوئے تاکہ وہ یونی فارم ہیٹ رہے دستوئے نمبر میں نوڈ ڈاؤن ڈا ٹیمیرچر ٹیمیرچر نوڈ کریں گے کب at which solid starts melting وہ ٹیمیرچر جس کے اوپر وہ اس کے اندر جو ہم نے solid material ڈالا تھا capital tube کے اندر جب وہ پگھلا شروع ہو جائے اسی وقت اس کے اوپر جو ریٹنگ دی گئی جہاں سے زیرو سے لے کر 100 تار اس کی ریٹنگ دی گئی ہے فورا ہمیں دیکھیں گے ٹیمیرچر کے اوپر اس کے اندر جو دیا گیا مرگری وہ کہاں تک پہنچا repeat the experiment twice کہ لیں یا twice کہ لیں کیونکہ ہم نے دو دفعیس کو دو ریڈنگ لینی ہے تو دو دفعیس کو repeat کر لیں اور calculate the average دونوں جو دو values آجائیں ان دونوں کو ایڈ ترکے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں آر پاس ایک mean یعنی average value آجائیں اور اس کو ہم copy پہ لکھیں یہ ہے داری procedure exam میں بھی آپ نے material required procedure دونوں لکھنے ہوتے ہیں اب آجائیں گے آپ دوسری site پہ جو آپ کا page ہے یعنی blank page ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اوپر top پہ experiment number لکھیں گے date لکھیں گے practical کا title لکھیں گے practical کا name لکھیں گے اس کے بعد آپ نے diagram بنانی گے جیسے آپ کی copy میں بنائی گئی ہے پیچھے سے یہ دیکھ کے بنانی گئی اسی طرح اور اس کے بعد observation کی table بنائیں گے یہ must ہے observation کے marks ہوتے ہیں اور آخر میں آپ نے اس کا result کیا تو اب ہم پہلے کیا کریں گے پہلے particle پر فارم کریں گے میں آپ کو پر فارم کر کے دکھاتا ہوں پھر جو value آئے گی وہ ہم یہاں slow down کریں گے اچھا جی اب ہم جیسے پروسیجر میں بتایا گیا تھا پہلا point یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس capitalist q کا one end جو ہے ایک سیرا جائے وہ close کرنا ہے وہ کیسے کریں گے پہلے ہم separate left کو on کریں گے اور اس طرح جو ہے آپ نے اس بھی capital کو پکڑ کے اس کا جو تاپ والا جو سیرا ہے جو تاپ والا سیرا ہے جو تاپ والا سیرا ہے وہ وہاں پہ راکھتے اس کو تھوڑا تھوڑا کماتے جائیں گے اور اس طرح اس کو فلیم کے اندر لیں گے بالکل یہ کوشش کریں فلیم پہ جو تاپ والا سیرا ہے وہاں پہ اس کو heat کریں گے جب آپ heat کریں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جو اس کا end ہے وہ تھوڑا سا پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے وہ پگھلے گا تو وہ automatically اس سیرا close ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کو روٹیٹ کرتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے تاکہ دونوں طرح اس کو proper heat ملے اور آپ دیکھیں یہ برکل وہ اس کا سیرا ہے آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ proper سیرا تھا یہ سیرا جب ہم نے ہیٹ کیا ہے یہ کیا ہو گیا کلوز ہو گیا آپ اس کو تھوڑی تیر کے لیے رٹھ دیں گے سیپلڈ لیمپ کو بند کر دیں گا اتنی دیر میں جب آپ باقی کام کریں گے تو سیپلڈ لیمپ کو بند کریں گے سیپلڈ لیمپ کو کبھی بھی آم کنونشنل میٹھنڈ سے آپ نے بند نہیں کرنا پتہ جلے کہ جی اگزامینر آپ کو کہہ جی یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے بعض کو سیپلڈ لیمپ کو بند کریں گے جو اس سوال ہوتا ہے استعدام تابہ یہ واہلا پتہ دعوستی نہیں ہے یہ نہیںationsانہی ہے یہ حلت کا ایک میں کہ آپ ہونے سبstalkے مہن تو اسی کویں ایک شرح کرے ہیں یہاں وہ کمکر بہتا ہے ہے به تو آپ کامیکر بڑھا ہو ہو یہاں سے پابا تو سیپلڈ لیمپ کو بند کر دی » آگ آٹومیٹکلی بھوٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس کا ڈھککن ہے جس میں اس کے اوپر ایسے ڈالوں گا آکسیجن سپلائی بند ہو ہی آگ آٹومیٹکلی بند ہو یہ فائر برگیئر ڈبل ونڈبل ونڈبل ڈبل ونڈبل ونھے موسٹی ہی queremos پروسیجن استعمال کرتا ہیں وہ کہتے ہیں جب آگ لگے اس کو پروکی قومبال ڈال دیں مٹی ڈال دیں اس قومبال یا مٹی کا پر پاس یہ ہی ہوتا ہے تو اس کو آگ کو اکسیجن ملنا بند ہو جائے جب اکسیجن ملنا بند ہو جاتی تو آٹومنٹیکلی جو ہے آگ بند ہو چلو یہ دیکھ اضافی بات آگی تھی اچھا جی آپ اگلا جو اہم برلا کہ اس کیپلی ٹیوب کے اندر آپ نے وہ سولڈ کیسے فیل کرنا ہے اتنا باریک سراغ تو کیسے فیل کریں گے آپ دیکھیں میں اس سے جو ہے اس کو نکال کے اس میں ڈال لیتا ہوں جو ہمارے پاس یہ چائنہ ڈیس دی گئی ہے سٹیور کی مدد سے اس کو کھاڑ رہی ہے اب جو ہے یہ کیپلی ٹیوب لے کے اس کی یہ جو پلوز سائیڈ ہے اس کا یہ بند سیرہ اوپر رکھنا ہے اوپر سیرے کو اُلٹا کر دینا ہے انویٹر اور ایسے اس کے اندر ایسے 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 ایمرز کریں گے ایسے اس کے اندر ڈبویں گے چاہے کریب سے دکھا دیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کرنے کے بعد پھر اس کو ایسے سیدھا کر کے ایسے ہلکا سا انگلی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس طرح تیچ کریں گے باہر بہر اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے وہ جو اندر صالد تھا وہ اوپر سے نر pillar پھر دوبارہ ایسا کریں گے نیچے نہیں گرے گا انہوں کہ دوبارہ یہ دیکھیں اس طرح دو تین مرز کے اندر اس طرح لے ایسے زوایاں بھی اندر اک military اور تقریباً ہم نے پڑھا تھا ایک سینٹی میٹر تک جہاں ہم نے اس کو فیل کرنا ہے پھر دوبارہ کوشش کریں آپ جب لیب میں یہ پیٹیکل پر فارم کر رہے ہیں انگلے تو اگزائمینر آپ کی یہ پر فارمس دیکھ رہا ہوگا اس نے اسی چیز کے آپ کو مارکس دینے ہیں کہ بچے کو کام کرنا آتا بھی نہیں آپ دیکھیں جس نے لیب میں فیزیکلی کام کیا ہوگا وہی کرتے دکھائے گا یہ جو بنی بنائی کاپی لے لی اس کو تو نہ تو پتا تھا کہ مٹیئے رکوائیڈ کے ہے اس کا پروسیجر کیا ہے پھر وہاں بچے ٹھہرے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جی پیٹیکل آتا نہیں ہے یہ جی اگزائمینر بڑا سخت ہے اب اگزائمینر رکے اس میں کیا قصود ہے جب آپ لوگ اپنی تیاری ہی نہیں کرتے گئے آپ دیکھیں راؤنڈ اگاوڈ 1 سینٹی فیٹس کے اندر فیل کر لی ہے میں نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دکھیں جو بند سیرہ تھا یہ نیچے سے بند سیرہ ہے اب اس کے اندر یہ وائٹ کلر کا جو ہے سولیڈ جو ہے یہ نیفتھلین ہے یہ اس کے اندر ہم نے فیل کر لی ہے اس ہی کا ہم نے ملٹنگ پوائنٹ فائنڈ کر لی ہے اب کیا کریں گے اگلا کام یہ ہے جی یہ تھرمومیٹر لے کر یہی اس نے کہا تھا نا پہلا کیا تھا کلوز بان اٹھکا لیا پھر 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 کرش کر لیا پھر ساری اس کو بان سینٹی میٹر فیل کر لیا آپ کے اوتھے نوبر پر کہتا ہے ایس کے اس طرح برابر رکھ کے ان کے دونوں نیچے والے سیرے برابر ہونے چاہی ہیں اور یہ دھاگا لے کے اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے کوئی لپی چوڑی گھنٹ بھی نہیں لگا نہیں جس اس کو اس طرح پانچ چھے سکل اس طرح ہوگا جیسے وہ آپ نے دیکھا اگر سو موسے والا جو ہے دہی جو ہے شاپر میں ڈال کے اوپر سے دھاگا لگا کے آپ کو دے دیتا ہے یہ بالکل وہی فنکشن ہے سیم اسے یہ دیکھیں جی اس کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کے جو نیچے والا جو سیرہ ہے ہرمومیٹر کا جو بھلپ ہے یعنی یہ نیچے والا سیرہ اور کیاپی ٹیوڈ کا جو انڈ ہے یہ دونوں اٹھ سیم لیول پہ ہونے چاہی ہیں کلیر اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی اس کو ہینگ کر دینا ہے لٹا دینا ہے اس کے اوپر اسے کلم کیوں یہ جو ہمارے پاس آئرن سٹینڈ دیا گیا ہے یہ آئرن سٹینڈ بھولتے ہیں اس سے کلم ہو اور یہ مووی بھول ہوتا ہے اس کو آپ ڈام کر سکتے ہیں اب اس میں جو ہے پانی ہم نے یہ 200 تک دیا گیا ہم نے اس کو کم کرنا ہے میں تھوڑا سا پانی اس کا جو ہے ویسٹ کر دے جاؤں چلیں ہم نے 100 تک کر لیا اس کو یہ 100 سے 12 سال زیادہ بھی ہو گیا اب جو ہے آپ نے اس کے اوپر پہلے اس ٹرینڈ کو رکھنا ہے پہلے کہہ کرنا ہے جی اس ٹرینڈ کو رکھنا ہے اس کے بعد وائر گاز آگا ہے وائر گاز کے اوپر اس بیکر کو رکھنا ہے اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ایسے پیلی پڑے نہیں ہوگا اب کیا کریں گے دیکھیں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا آپ سمپل اس کو اس کے اوپر رکھ دیں اس طرح اور اس طرح آپ دیکھیں یہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ اس کو اوپر کر کے اوپر یہ ہاتھ رکھ لینا تاکہ ترمومیٹر گیرے نہ اور اس کے اندر اس طرح اس کو لڑکا دینا آپ دیکھیں ہم نے تو پڑا تھا کہ وہ اس کے بلکو دیچے ڈوبا ہونا چاہیے آپ یہ اوپر اوپر تیار ہے آپ کیا کریں گے بڑا ہی سمپل اب اس کو آپ اس طرح جسٹ کریں گے یہاں سے اس کے ساتھ ایک سکریو لگا تو اس کو روز کر لیں یہ دیکھیں اس کو جتنا مردی آپ نیچے لے آئیں سیڈ پر کر لیں اچھا ایک احتیاط کرنی ہے کہ یہ جو بل بیس کا وہ نیچے بیکر کی پیندہ جو ہوتا ہے جو بٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہنے آپ کا اندھر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو سینٹر میں ہونا چاہیے اب یہ تھوڑا سا ہیدھر ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کوتاڈجسٹ کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں آئی تینک کہ اب یہ سینٹر میں ہو گیا ہے اب ہزارہ بہر کریں کوئی سیم آپ کو ڈیارگراؤن رہا ہے کہ یہ آرنسٹر یہ بیکر ہوگی اس کا اندھر تھوڑا میں ٹھیک رہا ہے یہ گرین ٹھیک رہا ہے میں نے ٹیپٹی ٹیوب بنائی ہے تاکہ ٹھوڑا دا میزی بد ہوگی یہ ڈارٹ سے جو یہ مٹر کو شوکی ہے یہ وائر گاز ہے یہ ٹرائپود سٹینڈ ہے یہ آپ کا سیپڑٹ لیمپ ہے تو اس کو ہم لیمل بھی کریں گے ساتھ سے اب کیا کر میں نے نیچ اس کے نیچے تھوڑا میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ہیٹ کر جب تک یہ ہیٹ ہوگا اس وقت تک ہم ہم اس والی سائٹ کو لیبل کر رہے ہیں جو آپ کی ڈائیگرام یہ نہیں جی یہ ہیٹ ہونا شروع ہو گیا اب ہم اتنی دیر میں یہ جو ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے اس کو لیبل کپی بے کر یہاں ایک بڑی احجاب سن لیں یہ والی ڈائیگرام جب آپ نے پریکٹی کر کی نوٹ بک بنانی ہے جو کلاس میں صرف بنا رہے ہیں وہاں پہ یہ ڈائیگرام بنانی ہے کی ایک زیادہ میں کی انسیٹی کے پریکٹیکل ایک زیادہ میں ڈائیگرام کی ضرورت نہیں ہے بورڈ کے ایک زیادہ میں وہاں پہٹیکٹی کر میں ڈائیگرام نہیں بڑھا رہے ہیں پھر سوال یہ بت ہے کہ وہاں کیا کرنا ہوں کیا بنا رہا ہے چار چیزیں ہیں جی مصریفی پریکٹیکل میں ایک زیادہ میں نمبر وان مٹیری رکوائید اس کے نمبر ملیں گے نمبر ٹو پروسیجر نمبر تھری ابزرویشن نمبر فور ریزائید چار چیزوں میں سے کچھ چیز مس نہیں کر اگر ان چار کونٹینٹس میں سے کچھ چیز مس کی تو آپ وہ مارکس پورے نہیں ملیں اچھا بھی اس چار پورشن کے جو نمبر ڈیوائیڈڈ ہوتے جسار کے تو آپ پہ یہ بارہ نمبر کا ہوتا ہے یہ پورشن ٹویل مارکس کا ہوتا ہے تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ اگزائی میرا لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جو باتیری رکوائید ہے جس کے ٹو مارکس ہوئے باتیری رکوائید کے ٹو مارکس ٹو مارکس پروسیجر کے کتنے ہوگئے جی سکس باقی کتنے بات گئے سکس پھر ٹو مارکس ابزرویشن کے ٹو مارکس ابزرویشن کے اور باز تو آج کچھ پیٹیکل میں ویریشن ہوتی ہے کچھ پیٹیکل میں ابزرویشن نہیں ہوتی جیسے پہلے والا تھا وہ آپ کا میکنٹ والا تھا تو اس میں اس کے نمبر جو ہے ریزارٹ اور باقی چیزوں پر ڈیوائیڈ کر دے جاتے آئیے جس کو لیبل کر لیتے ہیں جو جو چیز ہے سمان کے مطابق اب یہ والا جو ہے آئیرن سٹینڈ ہے ہم یہاں لکھتے ہیں گری کہ یہ کہلیں آئیرن سٹینڈ اس طرح میں نام بھی یاد ہوں یہ والا وارٹر کو شو کر رہے ہیں یہ بھی کر کے اندر کیا ہے وارٹر ہے یہ والا کہلیں ٹرائپ آڈ سٹینڈ ہے ٹرائپ آڈ سٹینڈ جب آپ کی بنائے تو یہ ایک ہی لائن میں ہی رکھیں تاکہ آتی پیچھے نہ ہوں سمیٹری میں ذرا پھوٹ شروع لگ یہ سٹینڈ کا آج ہے یہ کیا چیز ہے جی آپ کو بتا سکتے ہیں ترمومیٹر یہ ہم لکھنے میں یہاں ترمومیٹر ہے یہ کیا چیز ہے جی بیکر اور یہ کیا چیز ہے جی کیا پھولی ٹیو سی اے پی آئی دبل ایل کے آئی چیپلری کیوں یہ والی وائل گاہز جالی تاروں مالی ہے یہ والا آپ کا سپلیٹ لیمگ یہاں اس کو برگر بھی کہا سکتے ہیں سپلیٹ لیمگ کیوں کہتے ہیں اس کے اندر جو فیول ہے وہ سپلیٹ اسمال ہوتا ہے اس کے آپ اس کو سپلیٹ لیمگ سمال یہاں جا آجاتا ہے کہ سپلیٹ کیوں اسمال کیا ہے وائی نٹھا پیٹرول وائی نٹھا ڈیزل وائی نٹھا کیرسین آئی ان کا سموک ہوتا ہے تو یہ سپلیٹ جو ہوتا ہے اس کا سموک نہیں ہوتا یہ برتن کالے نہیں کرتا یعنی ہمارے اپریٹر اس کو بلیک نہیں کرتا اس کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آجے گا یہ بھلنا ہے جی آپ دیکھتے ہیں ہی ہم نے تھوڑی در اس کو ہیٹ کیا ہے اب اس کا تیمبلیجر کہاں تک پہنچا ہے سٹارٹ میں جیسے روم تیمبلیجر ہوتا ہے ہمارا یہ ایٹی ڈی کی سینٹی گریٹ تھا اور اب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے ہم مزید آپ آجے ہیں مدر امان دیکھیں اندر اس کے اندر جو تھرما میٹر کے اندر جو مرکری ہوتا ہے نا اس کی لائن دیکھیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر تھرما میٹر کی لائن کہاں تک پہنچی ہے 30, 4, 5 30, 4, 5 35 اتنا گیا ہوتا نہیں ہونا چاہیے exact دیکھیں 40 تک آ گیا 40 تک آ گیا اچھا اس کی ایک اور یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لئے آپ کا تک تو ایک سائٹ پر رکھی ہے جب آپ کو تک پیوز میں کرنا ہے تو تک کوئیز ملا مجان بات likی یہ یو تک جو پر ایک سائٹ وہ اپکی طرف ہونا چاہیے اگزامینر آئے دو آپ کہیں جی ریڈنگ دیکھ کے بتائیں پتہ جلے اس کا انتھرمومیٹر کی یہ سائد آپ کی جانب ہے جو دیکھنے والی ہے اور آپ اگزامینر کو بتا رہے ہیں کہ سر یہ تو مجھے 110 لگتی ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا ایسا نہیں کریں اب آپ نے اس کا جو فیس ہے یہ اس طرح آپ کی جانب ہونا چاہے کیونکہ میں آپ کو اپنے پرٹیکل دیماؤسٹرٹ کر رہا تھا اس کی میں نے اس کا فیس آپ کی طرح اور جب وہ بھی دیکھتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سولیڈ کو بھی دیکھتے رہنا ہے کہ بھی سولیڈ تو نہیں ہوا اب یہاں یہ سمجھ آئے گی آپ کو کہ کیمیسٹی کا جو سمان ہے گلاس یعنی شیشے کا کیوں بھرا جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں ابزرویشن کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ہر چیز ہمیں کیجولائز ہونی چاہیے نظر آنی چاہیے اگر ہم یہ سٹیل کا گلاس لے لیتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آنا تھا کہ بھی جناب اس کے اندر بیٹ ٹو ہے نہیں ہوا اسی لئے ٹرانسپیرنٹ اس کے اندر اپریٹر استعمال ہوتا ہے کہ ہم اسٹی میں کہ جو چیز آپ پکا رہے ہیں جو ابزرو کر رہے ہیں جو چیز آپ بنا رہے ہیں جو سنتیسائز کر رہے ہیں جو ریکشن لگایا ہویا ہے آپ کو نظر آئے اس کی کلر چینج نظر آئے اس کی جو ہے اس کی جو فیسکل سٹیٹ اگر تو چینج ہو رہی ہے تو وہ بھی نظر ہے اور یہاں بھی تو فیسکل سٹیٹ ہی چینج ہو نہیں ہے سولیڈ سے کس میں آنا اس نے لیکوڈ میں آنا ہے جی جب تک ابھی یہ اس کا فورٹی سے فورٹی فائی بھی ابھی تک ملد نہیں ہوا اس دوران اگر آپ کا کوئی قویسے رہن ہوں اس کو لے لیتے ہیں اینیسٹورٹ ہے ایسٹر سیف عبداللہ جی دیکھیں جہاں آپ اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو وہ لیکوڈ فائی ہو جاتا ہے وہ ہیٹ واپس کر دیں سمسال کے طور پر ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس پانی ہے اس کا ٹیمپریجر سکوڈ ٹوٹی ڈیری سانٹی کرد ہم اٹھا اس کو فریج میں رکھیں تیمپریجر کم کرتے ہیں فریز ہو جاتا ہے دوبارہ پائے رکھیں ہیٹ دوبارہ ملے گی دوبارہ لیکوڈ فائی ہو جاتا ہے ہیٹ ملے لیکوڈ ہو گیا دوبارہ اس کو ہیٹ کم ہو جاتا ہے آپ آگ سے اس کو ہٹا دیں وہ دوبارہ سالڈی فائی ہو جاتا ہے جی اور بھی کوش سے پریکٹیکل نوڈ بکے کتنے مارکس لیکن یہ انکلیوڈ ہوتے ہیں آپ کا جیسے ٹوٹل فیفٹین مارکس کا ایک پریکٹیکل آتا ہے نائن سے فیفٹین مارکس کا آتا ہے ٹینت میں یہ میں پنجاب بھول میں بتا رہا ہوں تو اس میں ٹویل مارکس آپ کی یہ بسکے ہیں باقی تین نمبر میں آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریکٹیکل کی نوڈ بک آئے ہیں اس میں جو ہے اگزائمن آپ سے بھائی 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 سوالات فلا صاحب کی کافی فلا صاحب کی پرفارمنس وہ سارے پر تین نمبر میں ڈیوائیڈ گئے اس کے آپ کے ٹویل مارکس لیکن اگر کافی نہ ہو تو پھر مارکس ملتی ہیں کیونکہ اپنے چیز ہو کہ کافی وہ بنی ہونی جائیے کافی کا مدلہ اپنے پورے سال کا ریکارڈ ہے جو آپ نے پورا سال اپنے پھر تیچر کے سامنے پر فاند کی ہے اس میں انہوں نے یہ چیز لیکن ہے دیکھیں ہاں جی سار اس کو پانی میں ہی گرم کیوں کرتے ہیں ہاں جی جیسے ہمارے پاس انڈا ہے بچے کا سوال ہے کہ اس کو پانی اندر کیوں ہیٹ کریں دیکھیں آپ نے ایسے لیکوڈ اندر اس کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے جس کا بولنگ پوائنٹ اس کے بیٹنگ پوائنٹ سے زیادہ ہو مثال کہ ہم ہم ہنڈر لی ہے واتر لی ہے واتر کا بولنگ پوائنٹ پہ ہنڈر ہوتا ہے اور جبکہ اس کا جو آئے گا تو اس سے لیس ہونا چاہیے شرح کی دوسرا میڈیم استعمال کرنا پڑتا ہے مثال کہ ہم ہنڈا بوائل کرتے ہیں تو دریکٹ فلیم میں رہ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو پانی کے اندرہ پانی کو ہیٹ کرتے ہیں پانی کی ذریعہ اس کو ہیٹ بلتی ہیں سووسے بنتے ہیں پکوڑے بنتے ہیں ڈریکٹ فلیم میں بنتے ہیں نہیں آئل جالا جاتا ہے آئل کے ذریعہ اس کو ہیٹ بلتی ہیں چلیاں والا چلی بھونڈ رہا ہوتا ہے چنے مونڈراؤ ہے وہ پہلے نمک ڈالا تھا اس میں نمک کو ہیٹ کرتے ہیں نمک کے اندر وہ ہیٹ ہوتا ہے اس کو یونیフاوم ہیٹ نہیں دی نمک والے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سالٹ باث سموسم والا جو ہوتا ہے جو آئل کے اندر پکتے ہیں اس کو بولتے ہیں آئل باث اور یہ وٹر ہیٹ اس کو بولتے ہیں وٹر باث کیلنسٹریک زمان میں کیا بولنگے؟ وٹر باث اس کے لئے وٹر باث استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو ہیٹ کیا جاسے آئیے جی دیکھتے ہیں مزید ٹیمپریچر میں کوئی ویریشن آئی ہے آئیے جب درمار آپ دوبارہ آپ دیکھیں لیکن ابھی سولیڈ تو ایسی نظر آ رہا ہے 45 اس وقت 45 اس وقت 45 بہت سے دیکھیں آپ مسلسل بیٹا ہیٹ تو اس کو مل رہی ہے چلیں جی ایک سوار بچے کو بلا لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں ماز آپ آ لیتے ہیں اور سے دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں identify کریں کہ وہ جو اس کے اندر جو ملکری والی ایک لائن سی نظر آ بھی رہی ہے کہ نہیں پھر وہ دیکھیں کہاں بھی رکھی ہوئی ہے 40 سے باب ہی ہوگی اس کے قریب قریبین دیکھیں 45 ہی ہے اس کا مطلب درمان جیسا یہ بزرگ کیا کہ 45 ہے لیکن 45 پہ ہم دیکھ رہے ہیں بھی تک یہ ہیٹ نہیں اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سے دور انفرمیشن جنہوں بہت پریکٹیکل جو ایکزامینر ہے وہ آپ سے سوالات پوچھتا ہے آپ پریکٹیکل کر رہے تو آپ کے پاس ہی آجاتا ہے کہتا ہے آپ کی سیز کا کر رہے ہیں آپ نے نہیں ملٹنگ پورٹ کو کہتا ہے دیفائن ملٹنگ پورٹ آپ کہیں گے تک تیمپریٹر ایٹویٹ سولڈ سکارٹ ملٹنگ سکار ملٹنگ پورٹ اچھا ایکزاملل پوچھتا ہے یہ جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ میں نے دیا ہے جو لیفتھلین اس کا آپ فارمولا بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ سی ٹین ایچ رہے ہیں یعنی دس اس کے اندرے کارڈن ہے اور آٹ کے لیفتھلین ہے بعض پر ایکزاملل پوچھتا ہے جس کا سٹرکچرل فارمولا بتائیں تو یہ دو بیلزین دیں گے آپ سمیں کبائن ہوتے ہیں یہ چھے کونوں والی ایکشپ اور یہ چھے کونوں والی ہیگزہ گونے یہ دونوں کا آپ سم ملا دے تو یہ بان جائے کہ آپ کی لیفتھلین اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو آپ کا اپوریٹرس ہے ایکزاملللس کے بارے میں سبار ہوتا ہے تو آپ نے یہ فیاری کر دینا ہے کیونکہ آپ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے ذرا قریب لے کے آئیں گے آپ دیکھیں میں اس کو ذرا ابزرب کر رہا ہوں تھوڑا سا نیچے سے جو ہے اس کو ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے وہ جو وائٹ سالیڈ ہے نا اچھا یہ نوٹ کیجئے گا جو سب سے پہلے جو پہلی کرسٹل جب ملٹ ہو تو آپ نے اس پر نوٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ انظار میں لگنے ہیں کہ جو سارا ملٹ ہوگا تو پھر وہ ٹیپرچن ہوں اس وقت تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے اب اس کی پرسٹل جو ہے یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا تیمبریچر دیکھیں یہ دی راؤنڈ باؤنٹ ایٹی ہے جب رجی لیٹس پوز یہ نظار ہے جب اب آج ہے جب کافی درف کیلپیلیشن یہ ابزربیشن بڑی تھے لیٹس پوز ہم کہنے جب تی ون پہلی ہی ویلی کی تھی تو یہ آگئی ہمارے پاس 80 ڈیگری سینٹی گے کتنا آگیا جی چونکہ ہم نے اس پیٹی کو دو دفار ریٹ کرنا ہے دوسری دفار دوبارہ پانی اور لیں گے اور لے دوبارہ دوسری ریڈنگ لیں گے اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ کوئی اور ویلی آگئی پھر جب دوسری ویلی لیں گے لیٹس پوز میں کہتا ہم جا آپ کی اٹھی ویلی جو اٹی ون آ جاتی ہے اٹی ون پھر ہم نے اس کا ایبریج ریکال اب یہاں دیکھیں تیپریٹر اٹی ہے اٹی ون ہے ہم کیا کریں گے یہ بڑا فارکولہ لگائیں گے calculation کر لیں گے اس کی mean value بھی کھا لیں گے یعنی average تی ون پلس تی ٹو اوور ٹو تی ون کتنا ہے جی اٹی تی ٹو کتنا ہے جی اٹی ون اوور ٹو آج اس کو ایڈ اپ کر لیں ایڈ کریں اٹی ون اور اٹی کو کتنا آجائے گے وان سکسی ون وائے ٹو ڈیوائیڈ کریں اس کو اٹی پوائنٹ پائی اٹی پوائنٹ پائی اور ساتھ ڈیوائیڈ لازمی لکھ رہا ہے یہ آگے آپ کا ڈگری سینٹی کریں اب ریزرٹ کیسے لکھ رہا ہے the wetting point of given organic compound naphthalene is کتنا آئے ہیں جی ہمارے پاس اٹی پوائنٹ فائی یہ ڈگری سینٹی کریں یہ ہے یہ آپ کا فائنل ریزرٹ اس طرح آپ نے examiner کو کر کے لکھانا ہے یہ آپ کی practical کی blank والی سائیڈ یہ line والی سائیڈ لیکن exam میں آپ کو lines والی sheet بھی لیں اس کی اوپرا مٹھی گئے required procedure observation اس پر یہ چیز سکپ کر دیں جی آپ کسی بچے کا کوئی سوال ہو بچے کافی دیر سے بچے کا سوال ہے کہ جی آج بیٹر ہمارا جو exam ہے جو 9th کے پیپر ہوں گے اس کے بعد ہونا ہے یا 10th پیٹر یہ حال ساتھ policy بوڑی کی چینج ہو دیا ہے کبھی وہ 9th کے ساتھ اس کا لے جاتے ہیں آپ اگلے ساتھ کچھ policy چینج ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سال جو policy وہ یہ ہے کہ جب آپ کے 10th کا exam ہو جائے گا اس کے پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کے practical کے exam start ہاں جو جب 10th کا practical ہوگا اس میں دو portion آئیں گے ایک سوال آپ کا 9th کے practical میں سے آئے گا ایک 10th میں سے آئے گا اس وقت آپ دوبارہ سکو repeat کریں revise کر کے لائے گا ہاں جی بچے کا سوال ہے کہ examiner کلاس میں آکے اس کی مرضی کونسا practical کروا لے گا یا آپ کو پیپر ہوگا جی نہیں examiner کی مرضی اس میں شامل ہی ہوگی بوڑ کی طرف سے پیپر بنا کے جیسے آپ کا 3 کا پیپر پیک کر کے بھیجا جاتا ہے examiner اس سے ہوتا آپ کے سامنے اس کا envelope کاٹ کے نکالے گا دو practical 9th میں سے ہوتے ہیں دو 10th میں سے ہوتے ہیں ایک آپ نے 9th والا attempt کرنا ہے چوائے سے ہوتی ہے اور ایک 10th والا attempt کرنا ہے اس میں examiner کی مرضی شامل نہیں ہے جو آپ کی قسمت میں بوڑ کی طرف سے آگیا آئے گا آپ کے سلیورس میں سے جیسے میں یہ کروا رہا ہوں انہی میں سے آئیں گے جی اور صبح یس سر یہ مین ویلو فائنڈ کیا ہے یہ لازم نہیں ہے ہاں جی جب آپ کے پاس دو ویلوز آئی ہیں تو آپ کے ریزلٹ کیسے نکالیں گے تو دو ریزلٹ آگئے ایٹی بی ایٹی ون بی آپ دونوں پر ملا کے ٹو پر ڈیوائیٹ کر لیں گے تو ایوری ریزلٹ آجے گا ضروری ہے اس کے مارکس ملیں گے وہ فور مارکس کے observation کے دے گا وہ کیلی اس ٹیبل کے تھوڑی دے گا دو نمبر اس کے دو نمبر اس کے ڈال دے گا سر جیسے آپ نے کہہ کہ ڈائیگرام کے کوئی نمبر نہیں ہوتے پھر ڈائیگرام بناتے کیوں ہیں ہاں جی دیکھیں جب آپ پریٹیکل کی کاپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پری پریزیمٹیشن دے رہے ہیں ایک سی بندے کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے یہ پریٹیکل کیا یعنی دوسرے باب سمجھا رہے ہیں آپ سارا کو یہ ہے تو بتا جی ہوگئے کہ یہ ہے میں نے سمان رکھنا کیسے ہے اپریٹر سیٹ کیسے کرنا آپ دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار ہے اپریٹر سیٹ کرنے میں کہا کروں اس سپرنٹ لیمکو بیکر کے اوپر رکھ دوں اور بیکر کو نیچے رکھ دوں کام نہیں چلے گا تو آپ کو اپریٹر سیٹ کرنے کہ یہ ٹھیکہ بتانے کی یہ ڈائیگرام دینی پڑتی ہے کہ میں جب پریٹیکل میں نے پر فارم کیا تو میرا اپریٹرس اس فارم میں تھا اسے کہتا ہے اپریٹرس ہینڈل ہی جی میں پریٹیکل لوٹو چیک کرنے اس کو چلے گی ہاں جی سوا ہے کہ جو پریٹیکل کی نوٹ بک ہے وہ اگزیمینر ہمیں چیک کرنے وہ آپ کی کپی سب بیٹ ہو جائے گا وہ بورڈ میں چلے گا وہ اگزیمینر اس کو چیک کرنے اس کے مطابق جا کے نمبر لگائے گا وہ آپ کو واپس سے نہیں مٹے گا جی 9 اور 10 کا ایک ہی دن میں اگزیم ہونے ایک ہی گھنڈے کے اندر ہونے آپ دونوں پریٹیکل گھر سے تیار کرنے 9 اور 10 کی دونوں کپیز لے کے جائیں بعض سٹوٹ کے بعد کپیز ہوتی ہیں بعض سٹوٹ کے بعد کپیز ہوتی ہیں آپ کپیز ہوتی ہیں کپیز ہوتی ہیں سر جو دھرما میڈے کے ساتھ آپ نے وہ لگانا ہے اس کا ہم کپیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوں گا سادھا سی بات ہے کہ آپ جب بلاس پانی پیتے ہیں تو ایک اس کی کپیز سائد ایک اپن ہوتی ہے پانی ڈالیں گے پانی نیچے کریں کپیز سائد آئے بات پر نیچے اور اپن سائیڈ اوپر رکھیں اگر وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے تو ریزرٹ خراب ہو جائے جی ہاں اگر وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو جائے تو ریزرٹ خراب ہو جائے اگر وہ اس کے ساتھ ٹیچے کریں سیب ٹیکٹیکل نوٹ بک کے اوپر ٹیچر تسائن ہوں لازمی ہے یا ہاں بڑا ہے ایک سوال جیسے جو بینے ٹیچر نے آپ کو ٹیٹیکل سمجھایا پھر آپ کو اب میں لیب لے کے جاؤں گا آپ لیب میں آ جا کے پرو فارم کریں گے پھر گھر سے یہ سارا آپ رائٹ اپ کر کے آئیں گے ڈائیگرام بنا کریں گے یہ ریزرٹس جب ٹیچر کو چیک کروائیں گے ٹیچر اس کے اوپر اپنے سائن کرے گا اور جو ٹیکٹیکل اگزیم ہی داراتا ہے سال کے بعد جب آپ پہ اگزیم ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ٹیچر کو ٹیٹیکل کی پابیٹ چیک کروائی ہے کہ بھی نہیں کروائی جیسے ٹیچر چیک کرواتے ہیں تو ساتھ ان کو مارکس لگا دیتا ہوں یہ بارہ میں سے ان کے نمبر لگا دیتا ہوں اپنے مسٹیک ہو تو میں نمبر کاٹ لیتا ہوں مگن میں بورڈ میں اسی طرح نمبر ملیں گے سائنگ کا مطلب ہے وہ ٹیچر اسی اپاپ کی وہ گریفائی کر رہا تھا کہ اس نے میری پریزنس میں یہ پیٹیکل کی ہے میں نے اس کو سکھایا ہے اس نے سیکھ لیا ہے لہذا میں سائنگ کر رہا ہوں جی سر جو ہمیں پریکٹیکل دیا جائے گا وہ اگزیمینہ سے پروسی کا مٹین ہے پروسی جر پوچھے گا جو آپ کا آیا ہے اگزیم میں پرفارم کرنے کے لیے اسی کے مطلب جو پریکٹیکل میں پروسی کا مٹین ہے ہم خود اٹھائیں گے لیاب کے اندر اگزیمینہ کے ساتھ ایک لیاب اٹینڈنٹ یا لیاب اسسٹنٹ ہوتا ہے آپ اسے جو ڈیمانڈ کریں گے وہ پریکٹیکل کا سمان آپ کو دیکھیں مانگنا آپ نے خود ہے آپ کہیں گے اس کو کہ بھائی مجھے یہ یہ سمان لازے میرا پریکٹیکل ہے وہ اٹھا کے آپ کو دے گا یا بعض اوقات آپ کی سہولت کے لیے اگزیمینہ پہلے سی وہ سمان دے لیے دیکھنے اس کو پرپارم کرنے ہاتھ جی ہاتھ ساتھ سری یہ جو سپریٹ ہے یہ کترے اس پہ تیمپریچر پہ اس کو بند کرتا ہے ہیٹ کرتا ہے دیکھن تیمپریچر جو سپریٹ لیمپ ہے وہ تو فیول میں تو اپرہ اسمان ہوتا ہے وہ آپ کو ہیٹ دے رہا ہے اس کا جو اراؤنڈ اباؤڈ دوستو سے تین سو ڈگری سینڈگیر تک اس کا پلین کا تنمیجر ہوگی تو اگزیمینڈ دیگری اس کے بارے اپنا نہیں یہ اس کا پرپس جا سے اس کو ہیٹ کرنا جی 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 صرف تین بچے سوال پوچھتے ہیں باقی صاحب اللہ خیر کریں کس کام کے لئے آئے ہیں ساری جیمینڈ پر کیسے پتا لگے کہ ہمارا سائنس کی جو ہون ہے پڑھاتے ہیں کپی ٹوپر سائن ہوگے پتا چلتے ہیں نہیں وہ کسی اور کے پتا چلتے ہیں کتنے سٹوٹ ہوتے ہیں پورا ایک سکول کے گروپ گیا ہوتا ہے اگر آپ کے سائن اور اس کے اور ہیں وہ پوچھتے ہیں تو آپ سے ضروری یہ چٹنگ کرنی ہے آپ اصل ہی دیکھیں جائیں ہاں جی اگر کسی سوالٹ کا میکن پوائنٹ ہے وہ 2 یا 3 ریل سے زیادہ تفیر کریں اس کے لئے پھر ہم کوئی اور یہ بات استعمال کریں گے جیسے پیرافین آئے ہوتا ہے یعنی ایسا ٹھیکوٹ لے رہیں گے اس کا بوائلنگ پوائنٹ اس کے میٹنگ پوائنٹ سے ہائے ہوگا سوال پوچھے تی ایت نہیں اور تی ایت دو نیتی ہے تو چیستی ہے ہاں جو یہاں spread تی ایت نے ہیت دونوں سا نیت کی ایت تی ایت دوسری ہندرڈ آیا ہے پھر اس کا مدل بھی آپ میکنم پوائنٹ سر ایسے بنا کر رہے ہیں یہ ایک شیپ اور دوسری یہ پتور بلا کے دونوں کا ٹیسک ہے ایس اکی نی تینکیو جزاکم اللہ خیر واسنے پیل جزا